اللہو 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 کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی آیت کو دیکھیں اور ہماری نظر سے کوئی آیت گزرے تو ہم یہ کبھی تصور نہ کریں کہ یہ پیغام کسی اور کے لیے ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پیغمبر مدینے میں گفتگو کر رہے ہیں مدینے والوں سے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مخاطب صرف مدینے والے تھے اس وقت اور بس یہ پیغمبر نے ان سے کہا تھا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے نہیں آیت آج ہم سے بھی یہی کہہ رہی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کہیں تصور یہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ تو صرف ان لوگوں کی گفتگو تھی جو اس وقت اس طرح کے تھے اور ہم تو اس سے الحمدللہ بالتر ہیں نہیں جی نہیں آیت کا عمل جاری ہے آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے آیت آج آج ہم سے بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب مومن ہوں بلکہ سب مومن نہیں ہیں آیت کا انداز یہ نہیں ہوتا اگر اف اور بٹ میں گفتگو نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور اگر ایسا ہوا یا جب کبھی ایسا ہو نہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم بلکل واضح اور صاف کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید باقی ہے یہ آیت اسی طریقے سے کہہ رہی ہے اور ہماری ہدایت اور ہماری ترقی اور ہمارے کمال کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم تمام ان چیزوں کو جو پیغام قرآن مجید میں یا امی طاہرین کی احادیث میں یا امی طاہرین کی دعاوں میں موجود ہیں ہم کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطبے اول ہم خود ہیں اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں جس کا مطلب یہ نہیں کسی اور سے کہہ رہا ہے سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے لا تجسسو ایک دوسرے کے بارے میں جستجو نہ کرو کون کیا کر رہا ہے کون کیسا ہے کون کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کہاں جوب کرتا ہے کیا سائلری ہے تم سے کیا مطلب کرو دوسرے کے بارے میں تو یہ قرآن کسی اور سے نہیں کہہ رہا ہے یہ ہم سے کہہ رہا ہے یعنی ہمیں مخاطبے اول جتنی چیزیں امرو نہیں کی قرآن مجید میں پائی جا رہی ہیں مخاطبے اول اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ایک مسئلہ کہ آج بھی قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے یعنی میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے تم حوض علمیہ میں رہنے والے جو لوگ ایمان لائے تم ممبر پہ جانے والے میں سے جو لوگ ایمان لائے تم لوگ مجلس میں آنے والوں میں سے جو لوگ ایمان لائے دیکھ رہے ہیں آپ گفتگو کتنی سخت ہو جائے گی جب اس منزل پر آئیں گے تو کیونکہ قرآن مجید ہے یہاں تکلف کی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے بلکل دو دو چار والی بات ہے ابھی میں انشاءاللہ اگر میں صاحب کی منزل پہنچوں گا تو عرض کروں گا کہ کتنا سخت ہے مرحلہ کربلا کا سب سے سخت مرحلہ اگر تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا تو کربلا ہے ابھی تک ظہور یہ کیفیت کیا ہوگی جب انشاءاللہ پہنچوں گا تو عرض کروں گا لیکن ابھی تک جو سب سے سخت مرحلہ نظر آ رہا ہے وہ کربلا ہے جس کو سب سے آسان ہم سمجھتے ہیں سب سے سخت مرحلہ کربلا ہے اور امام حسین صلی اللہ علیہ نے سب سے سخت امتحان لیا ہے اپنی قوم کا انشاءاللہ بھی اگر آج پہنچ سکے تو عرض کریں گے آپ کے سامنے اسی طریقے سے آئے کریمہ ہے آج یہ ہم سے بھی کہہ رہی تم میں سے جو لوگ امان اللہ ہیں اب ہر انسان اپنی جگہ بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ آیا ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں آخر الانسان وعلى نفس سے ہی بصیرہ انسان اپنے آپ کو بہتر پہچانتا ہے ہم ملیس میں آ رہے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم روزیں رکھ رہے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن آخر ہم مومن ہیں کے نہیں ہیں قرآن مجید ہم ہی سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ دین آمنوا منکم تم میں سے جو لوگ امان لائے اب جہاں یہ سوال پیدا ہوا اور یہ میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جس ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم مومن ہیں کے نہیں ہیں انشاءاللہ اسے مومن بنا کے رہے گا ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کیونکہ سب سے خطرناک چیز ہے انسان کی غفلت سب سے خطرناک چیز ہے انسان کی غفلت جب تک ہم غفلت میں رہیں گے سوے رہیں گے نہ کسی اصلاح کی امید ہے نہ کسی ہدایت کی امید ہے نہ کسی کمال کی امید ہے جب تک ہم سو رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں کیا ہے ہوگا دیکھا جائے گا چلتا ہے جہاں یہ قیفیت ہے وہاں سمجھ لیجیز کی ترقی کے راستے بند ہیں اور جہاں اس نے کیوں کیسے کب کہاں کرنا شروع کر دیا وہ ایسے ہی سمجھ لیجئے ذہن جوال ہو گیا ہے اب یہ ترقی کے راہوں کو تیہ کرے گا اب یہ انسان ترقی کے راہوں کو تیہ کرے گا جہاں ذہن میں سوال پیدا ہونے لگے اگر کسی انسان نے سب سے بڑے سوالات جو ذہن میں پیدا ہو کر کے انسان کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں اپنے لیے ہیں فلا انسان ایسا ہے چھوڑیے آپ کیسے ہیں یہ دیکھئے فلا انسان اپنے باپ کی کا احترام نہیں کرتا چھوڑیے نہیں کرتا نہیں کرتا آپ کے قبروں میں اس کو نہیں رکھا جائے گا نہ اس کی قبروں میں آپ کو رکھا جائے گا آپ دیکھیں کہ آپ باپ کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے فلا انسان اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے چھوڑیے آپ کیسے پیش آتے ہیں یہ دیکھئے ہے کہ نہیں ہے ہر انسان جہاں جب تک انسان یہ حدیث کے جملے ہیں میرے جملے نہیں ہیں کہ وہ انسان کمال کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو دوسرے کے عیبوں کو دیکھ ہی نہیں پاتا اپنے عیبوں کی وجہ سے جو دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھ پاتا جہاں کسی دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ ادھر متوجہ ہو کر کے شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کیسے اسے برا کہوں میں خود ہی اس طرح کہوں فلاں صاحب بڑا جھوٹ بولتے ہیں جیسے ہی مجھ سے کہا ہم سب چپ چاپ سر جھکا لیا کیا ہوا کہ کچھ نہیں لیکن خود خدا کے سامنے شرمندہ پروردگار میں اسے کیسے جھوٹا کہوں میں خود ہی جھوٹ بولتا ہوں فلاں انسان نماز نہیں پڑتا میں اسے کیسے بڑا کہوں میں خود ہی اس طرح کہوں دیکھ رہے ہیں آپ تو جہاں اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے اگر انسان کے اندر یہ صفت اور انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ خدا کچھ دینے والا ہے